ایک کرکٹ کے حوالے سے میرا سوال ہے جس میں پاور پلے کی بہت زیادہ اہمیت کنسیڈرک کی جاتی ہے لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ نیزلینڈ سیریز میں بھی اور ویسے بھی سروے کے مطابق جو ہماری نیشنل ٹیم ہے وہ پہلے پاور پلے میں جو سکس میں اس میں جو ایوریس سکور ہوتا ہے اس سے بلو ہے تو تربیتی کیمپ میں اس کے اوپر بھی کوئی فوکس اور کام اور اس کے اوپر کوئی جب سیم آیا سیم ایک ڈیفرنٹ پلے رہے ہیں وہ ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پانچ میں اسی بھی کر جائے گا اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار یہ مجھے جو پہلے پانچ آور ہیں یا چھ آور ہیں اس میں ڈیفرنٹس ڈال سکتا ہے ڈیفرنٹ ہے ہر چیز ہر پلیئر کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے لو ہاں ایک دو میچز میں ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گلتی ہو سکتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر میچز میں سکسٹی پلس کریں گے یا ففٹی پلس کریں گے آپ کو وہاں پہ اگر دو وکٹیں گر گئی ہیں تو ہم نے کیا ہے تھوڑا سا سنسیبل بھی تو کھیلنا ہے ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بیلڈ کریں گے اس کے بعد اپنا پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ ایک ساری ایک یہ ہے نی تھنکنگ کی بات ہے اور پلاننگ کی جتنا مجھے باتا ہے کہ ہم آہ موشلی جو ہے وہ پاور پلے آہ ففٹی پلس ہوتا ہے ہم کہہ سکتا ہوں کہ دو تین ایسے میچز ہوں گے جس میں ہم تھرٹی یا تھرٹی فائی فورٹی فائیو کے درمیان ہوں گے لیکن آل موشل جتنے بھی میچز ہوں ہم ففٹی پلس ہوئے اب آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دو سو کر جائیں وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ فارم پہ لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جو میری اور زوان کے ایک ڈیفرنٹ کھیلنے کا ایک طریقہ ہے ہم نے اس میں ہم نے ستر بھی کیے ان میں ہم نے ساٹھ بھی کیا اس میں ہم نے اس چیز میں ہم نے دو سو بھی چیز کیے